ناظرین دراما سیریر گیر کے اگلی اپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے شفا پنپپو تحریم کے ساتھ مل کر خود کو شکر ڈراما کرے گی اور یہ راز دوسرے دن کھلے گا کہ اس نے سارا ڈراما کیا ہے شفا کی چلاکی کو دیکھ کر سب گھر والے حقہ بقہ ہو جائیں گے وفا شفا سے ملے گی اور کہے گی تم کتنی بے حیات ہو تم نے یہ ڈراما کیا ہے شفا وفا کو جواب دے گی میں سالس کو اتنا پیار کرتی ہوں کہ ہوت کو نقصان پہنچا سکتی ہوں تو سوچو تمہارا کیا حال کروں گی دوسری طرف سالس کی ماں وفا سے کہے گی مجھے لگتا تھا شفا نے ڈراما کیا ہے کیونکہ اپنی جان لینا اتنا آسان نہیں ہوتا یہ سن کر وفا کہے گی اگر اس نے ڈراما بھی کیا ہے تو مجھے اس کے ڈرامے نے یہ احساس دلایا ہے کہ وہ کتنی اہم ہے سالس اس کے لئے بہت پریشان ہو گیا تھا شفا ایک بار پھر وفا سے کہے گی میں سالس سے بہت محبت کرتی ہوں میں اسے اتنی محبت کرتی ہوں کہ میرے سارے رشتے ایک طرف اور سالس سے محبت کا رشتہ ایک طرف ہے یہ سن کر وفا شفا سے کہے گی اتنا چاہتی ہو سالس کو وفا کے پوپو تحریم صاحب کے سامنے کہے گی وفا ایک جذباتی لڑکی ہے ایسی لڑکیوں کی محبت بھی عارضی ہوتی ہے اور وہ سالس سے طلاق لے لے گی دوسری طرف فرجات بھی یہ سوچ لے گا کہ اگر وفا نے سالس سے طلاق لے لی تو وہ وفا سے نکاح کر لے گا فرجات وفا کے حیالوں میں کھویا ہوگا تو اس کی ماں سمجھ جائے گی کہ وہ کیا سوچ رہا ہے فرجات کی ماں فرجات کو کہے گی اگر تم یہ سوچ رہے ہو کہ تم اس وفا سے شادی کر لوگے اپنی پلکوں پر بٹھاؤ گے تو یہ تمہاری بھول ہے میں ایسا ہرگز نہیں ہونے دوں گی وفا نے یہ سوچ لیا ہوگا کہ وہ سارس اور شفا کے درمیان سے ہٹ جائے گی وہ اپنے سارے ہاندان کے سامنے آئے گی اور ہمت کر کے سارے گھر والوں سے کہے گی میں آپ سے کچھ کہنا چاہتی ہوں اور آسان لفظوں میں بات یہ ہے کہ سالس سے میرا دل بڑھ چکا ہے اور میں اس کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی